بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آپ تمام کام ہیں اٹھیکو رحمان ورچول کلاس ٹیچر منصفل کارپریشن اف کریٹر ممبائی ورچول ٹریننگ سینٹر کے ویڈیو سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں بچو آج کی سیشن میں ہم دسوی جماعت میں ریاضی مضمون حصہ دو میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے متشابہت اور متشابہت میں آج کی سیشن میں ہم خاص طور پر بات کریں گے متشابہ مسلس یعنی سیمیلر ٹرائنگلز اس کے علاوہ مسلس کی متشابہت کی آزمائشیں ہم دیکھیں گے جس میں مسلسوں کی متشابہت کی زازہ آزمائش اسی طرح سے زازہ آزمائش کا ثبوت اور مسلسوں کی متشابہت کی زازہ آزمائش میں ہم یہاں پر آگے دیکھیں گے مسلسوں کی متشابہت کی زلزہ آزمائش اور مسلسوں کی متشابہت کی زلزہ آزمائش اس کے بعد ہم یہاں پر مسلسوں یعنی متشابہ مسلسوں کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھی جہت 1.3 یہ جو اگزرسائز ہے اس سے بھی یہاں پر حل کریں گے تو چلی آئیے شروعات کرتے ہم یہاں پر متشابہ مسلسوں سے اس میں ہم دیکھیں گے سیمیلیر ٹرائنگلز جسے کہتے ہیں یہاں پر ایک مسلس پی کیو آر اور دوسری مسلس اے بی سی میں آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ جو یہاں پر زاویہ اے ہیں زاویہ مسلس اے جاہے جو میں تو یہ متستقités ہے زاویہ پ کے اس زاویہ کے ٹھیک ہے ایسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں مسلس پی کیو آر اور مسلس اے بی سی میں تو ہم دیکھیںрудہ یہاں پر یہاں پر اے پر اے جو بی کم bo اس کا زاویہ کا متماشل ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی زاویہ سی جو ہے تو زاویہ آر کے متماسل ہے زاویہ سی جو ہے تو زاویہ آر کے متماسل ہے اگر اس طرح سے یہ زاویہ متماسل ہو اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جسے اے اپون اے بی اپون بی کیو اور بی سی اپون کیو آر برابر ہوگا اے سی اپون پی آر کے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر یہ مسلس جہاں دونوں بھی ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے اس طرح سے ہم دیکھیں کہ مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر یہ دونوں بھی مسلس جہاں تو مشابہ ہے اسے علامتی طور پر ہم جو لکھتے ہیں تو کس طرح سے لکھتے ہیں جیسے اگر ہم یہ بتانا ہے کہ مسلس اے بی سی اور مسلس پی کیو آر جہاں تو مشابہ ہے تو اسے علامتی طور پر ہم اس طرح سے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ علامت مشابہ کی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مسلس اے بی سی متشابہ ہے مسلس پی کیو آر کے اس طرح سے ہم اسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ متشابہ مسلس ہم نے یہاں پر دیکھیں اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہاں پر ہم دیکھیں گے مسلسوں کی متشابہت کے بارے میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو مسلس کی متشابہت کی آزمائشیں ہیں اور ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے بچوں کی دو مسلسوں کے متشابہ ہونے کے لئے ان کے تینوں نظیری عزلہ کا تناسب میں ہونا تینوں نظیری زاویوں کا متماسل ہونا ضروری ہے لیکن ان چھ شرائط میں تین مقصود شرائط پوری ہو جائے تو باقی ماندہ شرائط خود بخود پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسوں کے متشابہ ہونے کے لئے صرف تین مقصود شرائط کافی ہوتی ہے ان تین مقصود شرائط کی جانچ کے لئے دو مسلسوں کے متشابہ ہونے کی تذیر کی جا سکتی ہے کافی شرائط کے مجموعے کو ہم جہت و متشابہت کی آزمائشیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مسلسوں کی آزمائشوں یا مسلسوں کی متشابہت کی آزمائشوں کی زہ زہ آزمائش ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے جسے ہم اے اے ٹیسٹ فور سیمیلائرٹی آف ٹرائنگلز کہتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو مسلسوں کے راسوں کے درمیان دیوی ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے تینوں نظیری زعویوں کی جوڑیاں متماثل ہو تو وہ مسلس متشابہ ہوتا ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے ایک مسلس پی کیو آر ہے اور یہ مسلس جو ہے تو اے بی سی یہ دونوں مسلسوں کو اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے زعویوں کی جو پہمائشیں ہیں اگر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ مسلس ہے اس کا کیو زعویہ سکسٹی دگری کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس طرح سے یہ جو زعویہ آر ہے یہ پچاس درچے کا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اے زعویہ یہ بھی ستر درچے کا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بھی زعویہ یہ بھی سکسٹی دگری کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس مسلس میں مسلس پی کیو آر اور مسلس اے بی سی میں جو مطابقت ہے اے بی سی کی پی کیو آر سے اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زعویہ اے جو ہے وہ متماسل ہوگا زعویہ پی کے ٹھیک ہے یہ زعویہ اے جو ہے یہ متماسل ہوگا زعویہ پی کے یعنی کہ اس زعویہ کے اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ زعویہ بی جو ہے تو متماسل ہوگا زعویہ کیو کے اس زعویہ کے اور اسی طرح سے زعویہ سی جو ہے یہ زعویہ متماسل ہوگا زعویہ آر کے ٹھیک ہے تو تب ہم یہ کہیں گے کہ مسلس جو اے بی سی ہے وہ متشابہ ہے مسلس پی کیو آر کے ٹھیک ہے یہ بات ہم یہاں پر یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری مسلسوں کی متشابہت کی زازہ آزمائش ہے ٹھیک ہے بچوں اسے آپ کو یاد رکھنا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور مسلسوں کی متشابہت کی زازہ آزمائش کا ثبوت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اے اے ٹیسٹ فور سیمیلائیٹی ٹرائنگلز اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان مسلسوں کو مسلس دی ای ایف ہے اور مسلس اے بی سی ہے ان دونوں مسلسوں میں آپ دیکھیں کہ زعویہ اے جو ہے یہ متماسل ہے زعویہ ڈی کے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زعویہ اے زعویہ بی جو ہے تو یہ متماسل ہے زعویہ ای کے یہ زعویہ بی ہے یہ متماسل ہے زعویہ ای کے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے آپ پر کہ زعویہ چیر تو یہ متماسل ہے زعویہ ایف کے یہ بات ہم یہاں پر یاد رہنا ہے کی تینوں زعویہ جو ہے تو ایک دوسرے کے متماسل ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے اس طرح سے اس کیاں بھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ پر کہ ہمیں ثابت کیا کرنا ہے تو ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ جو مسلس اے بی سی ہے وہ متشابہ ہے مسلس ڈی ای ایف کے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جاہے تو ثبوت دیکھنا ہے تو ثبوت کے لئے ہم نے فرص کیا کہ مسلس ڈی ای ایف اور مسلس اے بی سی سے یعنی مسلس ڈی ای ایف مسلس اے بی سی جاہے تو مسلس ڈی ای ایف سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے اس لیے یہ جہت اس سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر اس لیے AB پر نکتہ اگر ہم لیتے ہیں یہاں پر AB پر نکتہ M اور AC پر یعنی اس پر ہم نے یہاں پر یہ نکتہ N ٹھیک ہے یہ M ہو گیا اور یہ N نکتہ جو ہے تو اس طرح لیجئے کہ AM برابر AM برابر DF ہو جائے ٹھیک ہے AN برابر BF یہ ہو جائے اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ AM چاہے تو یہ برابر ہو جائے کس کے DE کے یعنی اس کے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر جہے تو اسے یہاں پر نکتہ N اور نکتہ M جائے تو لینا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم یہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو مسلس یہاں پر DEF اور مسلس AMN ہیں اس میں ہم نے جو عمل کیا ہے یعنی کہ زاویہ AM متماسل ہے زاویہ DEK AM دیکھیں ہم یہاں پر یہ AM ہو گیا یہ متماسل ہے اس کے DEK یعنی اس کے اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر یہ زاویہ AN جو ہے زاویہ AN یہ جو ہے تو متماسل ہوگا زاویہ DF کے یعنی کہ اس کے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر دیا ہوا جو ہے تو وہ کیا ہے دیا ہوا ہے یہاں پر کہ زاویہ A متماسل ہے زاویہ D کے زاویہ A یعنی کہ یہ زاویہ مماسل ہے زاویہ دی کے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کئے متماسلت کی جو زل زل آزمائش ہے اس کے تحت ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ یہ مسلس اے ایم این متماسل ہوگا مسلس ڈی ای ایف کے اور اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ جو ای ہے وہ متماسل ہوگا زاویہ اے ایم این کے ٹھیک ہے اس زاویہ کے جو زاویہ ای ہے یہ وہ متماسل ہوگا اس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے متماسل مسلسوں کے نظیری زاویہ کے تحت ہم یہاں پر اسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ دیا ہوا کیا ہے تو دیا ہوا ہے کہ زاویہ بی جو ہے تو متماسل ہے زاویہ ای کے ٹھیک ہے یہ دیا ہوا یہاں پر تو ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر وان یہ ہمارا یہ جو ہے تو پوائنٹ نمبر وان ہے اور یہ پوائنٹ نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر ون اور ٹو کی بنا پر ہم دیکھیں کہ زاویہ اے ایم این متماسل ہوگا زاویہ بی کے زاویہ اے ایم این یعنی کہ یہ زاویہ جو ہے تو متماسل ہوگا کس کے زاویہ بی کے ٹھیک ہے اس زاویہ کے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ نظیری زاویوں کے آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ایم این ہے یعنی کہ یہ یہ جو ہے تو متوازی ہوگا کس کے یہ متوازی ہوگا بی سی کے ٹھیک ہے یعنی اس کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسلس اے بی سی میں مسلس اے بی سی میں یعنی کہ اس مسلس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متناسبت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایم اپون ایم بی برابر اے این اپون این سی تو عمل ایکس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر معلوم ہوگا کہ ایم بی اپون اے ایم اور این سی اپون اے این ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ طرفین میں ہم ایک جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے طرفین میں اگر ایک جمع کریں ایم بی اپون اے ایم پلس وان اس ایکل ٹو این سی اپون اے این پلس وان ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہمیں یہاں پر اس ٹیپ کیس طرح سے ملے گا ایم بی پلس اے ایم اپون اے ایم اس ایکل ٹو این سی پلس اے این اپون اے این اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس لیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اے بی اپون اے ایم اس ایکل ٹو اے سی اپون اے این یہ جو ہے تو ایک ہی خط میں یعنی واقعے جو ہے تو نقات ہیں اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا یہاں پر کہ اے این برابر ڈی ایف اور اے ایم برابر ڈی ای لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اے بی اپون ڈی ای برابر اے سی اپون ڈی ای ایف ٹیک ہے تو اسی طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں یہاں پر کہ اے بی اپون ڈی ای برابر ڈی ای برابر ڈی ای 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 برابر اے سی اپون ڈی ای 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 مسلس دی ای ایف کے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے بچھو تو اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو یہ زازہ آزمائش کا ثبوت یہاں پر دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے مسلسوں کی متشابہ کے لئے زازہ آزمائش اے اے ٹیسٹ فور سیمیلیارٹی آف ٹرائنگلز تو یہاں پر بچھو یہ ضروری معلومات ہے اسے دھیان میں رہنا ہے ہمیں کہ راسوں کے درمیان ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے اگر ایک مسلس کے دو زاویے دوسرے مسلس کے دو نظیری زاویوں کے متماسل ہو تو پہلے مسلس کا باقی ماندہ تیسرا زاویہ دوسرے مسلس کے باقی ماندہ تیسرے زاویے کے متماسل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلس کے دو زاویے دوسرے مسلس کے دو نظیری زاویوں کے متماسل ہوں تب یہ شرط جہ ہے تو دو مسلسوں کو متشابہت کے لئے کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے اس لیے نتیجہ لیازہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلس کے دو زاویے دوسرے مسلس کے دو نظیری زاویوں کے متماسل ہو تو وہ مسلس متشابہ ہوتے ہیں اس لیے اس خصوصیت کو جہاں تو متشابہت کی زازہ آزمائش کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے اسے یہ ضروری معلومات تھی جو ہم نے اسکرین پر درج کی ہے ٹھیک ہے اس لیے اب اس کے آگے ہم یہاں پر ان دو مسلسوں کا مشاہدہ کریں گے اور اس سے ہم یہاں پر سمجھیں گے مسلسوں کی متشابہت کی زلزازمائش اس اے ایس ٹیسٹ فور سیمیلیریٹی آف ٹرائنگلز ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو مسلسوں کے راسوں کے درمیان کوئی ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے اگر ان کے نظیری عزلہ کی دو جوڑیاں ایک ہی تناسب میں ہو اور ان عزلہ کو شامل کرنے والے زاویے متماسل ہو تو دونوں مسلس متشابہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ زلزازل آزمائش ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس مسلس کا یعنی کہ مسلس ای ایف جی کا اور مسلس کیو ٹی آر میں ہم دیکھیں گے کہ ای ای ایف جی جو زاویہ ہے زاویہ ای ای ایف جی یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماسل ہے زاویہ کیو ٹی آر کے اس زاویے کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ای ای ایف اپاون کیو ٹی زی کل ٹو ایف جی اپاون ٹی آر ہو تب ہم کہیں گے یہاں پر اس طرح سے کہ جو مسلس ای ای ایف جی ہے وہ مشابہ ہوگا مسلس کیو ٹی آر کے اس مسلس کے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہماری مسلسوں کی متشابہت کی زا سرائی زل زا زل آزمائش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مسلسوں کی متشابہت کے لئے زل 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 آزمائش ٹھیک ہے اس اس ٹیسٹ فور سیمیلارٹی آف ٹرائنگلز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو مسلسوں کے راسوں میں دیوی کوئی ایک سے ایک مطابقت کے لحاظ سے اگر ایک مسلس کے تینوں عزلہ دوسرے مسلسوں کے تینوں نظیری عزلہ کے تناسب میں ہوں تو دونوں مسلس متشابہ ہوتے ہیں مسلسوں کی متشابہت کی اس آزمائش کو زل 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 آزمائش کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں جیسے سکرین پر تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان دو مسلسوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں مسلس ٹی یو وی اور مسلس ڈ ای 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 اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کی ٹی یو اپون ڈ ای برابر یو وی اپون ای 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 برابر ہوگا ٹی یو ٹی وی اپون ڈ ای ای تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلس ہے مسلس ڈ ای 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 مسلس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اسی طرح سے ڈ 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 اگر یہ ہے تو یہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مسلس ڈ 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 ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں بچو اور ہم یہاں پر جو ہماری اگزرسائز ہے اس اگزرسائز کا ہم یہاں پر جو ہے تو سوال نمبر ایک لیتے ہیں جو اس تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر ایک اس سوال کا اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر جو زاویہ ای بی سی ہے وہ برابر سیونٹی فائی ڈگری دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ای بی سی جو زاویہ ہے سیونٹی فائی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے ہاں پر کہ جو زاویہ ای ڈی ہے یہ بھی سیونٹی فائی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ دونوں مسلس کس آزمائش کی روز سے متشابہ ہیں ان کی متشابیت کی ایک سے ایک کی مطابقت لکھئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں گے مسلس ای ڈی سی اور مسلس ای ڈی سی میں ہر ایک کی پہمائش اگر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کتنی ملتی ہے دونوں مسلس وں میں تو ہر ایک کی پہمائش جو ہے تو سیونٹی فائی ڈگری ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پچھتر درجہ جو اس کی پہمائش ہے اس لئے یہاں پر ہم لکھیں گے زاویہ اے بی سی مت ماسل زاویہ ای ڈی سی کے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے اس میں مشترک زاویہ ہے کون سا زاویہ یعنی زاویہ سی جو ہے تو اس میں مشترک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زاویہ سی جو دونوں مسلس اے بی سی اور مسلس جو ای ڈی سی ہیں دونوں کا مشترک زاویہ زاویہ سی مت ماسل زاویہ سی کے تو متشابہت کی زازہ آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس لئے مسلس ای بی سی مشابہ ہوگا مسلس ای ڈی سی کے مسلس جو ای ڈی سی ہے یہ مطمئن سے دوگا مسلس ای بی سی کے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر اس کا جواب ہم لکھتے ہیں یہاں پر تو کس طرح سے لکھیں گے کہ شکل میں دو مسلس یعنی مسلس ای ڈی سی اور مسلس ای بی سی متشابہت کی زہ زہ آزمائش کی روح سے متشابہ ہے ٹھیک تو اسے ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اس طرح سے ٹھیک اس طرح سے تو یہ ہمارا جواب ہوگا تو یہ سوال نمبر ایک تھا بچو اسے ہمیں دیکھنا ہے اور اس کی پر کرنا ہے اس طرح سے پہلے ہم نے پڑھایا ہے اسے ہمیں یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے اس کی ضرورت درمیان درمیان میں سوالات کو حل کرنے کے دوران جو ہے تو ابھی آنے والی ہے جیسے ابھی ہم نے یہاں پر متشابہت کی زازہ آزمائش کا استعمال یہاں پر کی رہا ہے اب یہاں پر اس کا استعمال ہے یہاں پر اس بات کو دھیان میں رکھ ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سوال دیا ہوا یہاں پر کہ مسلس کیا متشابہ ہے جو تصویر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسے اس میں اگر متشابہ ہے تو کس آزمائش کی روح سے یہ متشابہ ہے یہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے مسلس پی کیو آر اور مسلس ایلیم این میں دیکھیں گے یہاں پر ان دونوں مسلس وں میں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پی کیو اپن ایلیم 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 ٹو سکس اپن ٹری پی کیو یہاں پر ٹو اپن یہاں پر ون ہو گا ٹھیک ہے اس کے برابر یہ پوائنٹ نمبر ون ہو گیا ہمارا اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کی کیو آر اپن ایلیم 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 یعنی کیو آر کتنا دیا ہوا ہے کیو پوائنٹ نمبر ون ہو گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس حضاب سے ہم پر پی آر ایلیم دیکھیں گے پی آر کتنا دیا ہوا ہے پی آر دیا ہوا ہے دس اور ایلیم کتنا دیا ہے وہ دیا ہے پانچ تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ ٹین اپون فائف ایکل ٹو اپون ون ہو گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر تین ہو جائے گا اس طرح سے تو اب یہاں پر پوائنٹ نمبر ون ٹو اور ٹری کی بینہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ متشابہت کی زل آزمائش کے لحاظ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مسلس پی کیو آر متشابہ ہوگا مسلس الم ان کے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر جواب ہمارا بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا کہ شکل میں واقع دو مسلس دو تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر تین پر پہنچ تے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ شکل 1.57 میں یعنی یہاں پر کتاب سے دیا ہوا سوال ہے تو یہاں پر ہم جو سامنے شکل دیکھ رہے ہیں اس شکل کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ 8 میٹر اور 4 میٹر اچائے کے دو ستون ہم وار زمین پر کھڑے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ سم کا ہو گیا اور یہ چار سم کے دو ستون ہم وار زمین پر کھڑے ہیں سورج کی روشنی کے ذریعے چھوٹے ستون کے سائے کی لمبائی 6 میٹر تو میٹر ہے تو اسی وقت بڑے ستون کے سائے کی لمبائی کیا ہوگی وہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا سایا اگر ہم دیکھ رہے یہاں پر تو کتنا آرہ ہے 6 ہمیں اس کا سائے دیکھ ہے ٹھیک ہے یہ سوال ہے ہمارا تو یہاں پر ہم دیکھیں گی کہ چھوٹے اور بڑے مسلسوں کے راستوں کے لئے ہم بلترتیب جو ہے تو q p r اور c b a استعمال کر رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر q پی q برابر کتنا ہے چار میٹر اونچ آئی کا ستون ہے ہے نا اس کا سائے اگر ہم دیکھ رہے ہیں qr کی لمبائی وہ 6 میٹر ہے ہے نا تو ہم دیکھیں اس شکلوں میں چھوٹے اور بڑے مسلسوں کے راستوں کے لئے ہم بلترتیب جو نقاط استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کی angle pqr is equal to 90 degree ہے ٹھیک ہے یہ جہاں تو 90 degree ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی 90 degree ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے 8 میٹر اوچ آئے کا ستون AB ہے جب بی سی اس کا سایا ہے ٹھیک ہے اس ستون کا جو سایا ہے وہ یہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو angle ABC ہے وہ بھی 90 degree ہے اب دونوں ستون وں کے سائے ایک ہی وقت میں پڑے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ therefore angle q p r یہ جو ہے تو متماصد ہوگا angle b a c کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا point number 1 ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے آپ پر کے متشابہت کی زازہ آزمائش کے رحاظ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مسلس a b c اور مسلس p q r میں ان دونوں مسلس وں متماصد ہوگا angle a b c k ہے نا تو point number one کی بینا پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ q p r مت متماصد ہوگا زاویہ b a c to ہم دیکھیں گے یہاں پر متشابہت کی آزمائش جو ہے زازہ آزمائش اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ مسلس p q r مت متماصد ہوگا مسلس a b c کے متشابہ ہوگا ٹھیک ہے جو یہاں پر ہم دیکھیں گے مسلس p q r متشابہ ہوگا مسلس a b c کے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے یہاں پر متشابہ مسلس کے نظری ظلے جو ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لئے p q b b b b b b c ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے یہاں پر دیوی قیمت رکھنے پر ہم دیکھیں گے یہاں پر 4 upon بی q کتنا ہے 4 a b 8 برابر qr 6 ہے تو bc ہم یہاں پر 12 ملے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بڑے ستون کا سایا ہے وہ کتنے میٹر بنے گا یہاں پر 12 میٹر بنے گا ٹھیک ہے بڑے ستون کا سایا جو ہے تو 12 میٹر لمبا ہوگا اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ سوال نمبر 3 کا ہمارا جو مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بچو یہاں پر کہ ABC مسلس میں AP پر جا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ AP ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ AP جا ہے تو BC پر امود ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ BQ یہاں پر یہ بھی Q ہے ایک ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کی کی AQC اور BPC یہ A کی خط میں واقعے نقاط ہوں تو دکھائیے کہ مسلس CPA متشابہ ہے مسلس CQB کے یہاں پر ہم دیکھتے ہے کہ AP برابر ساتھ دیا ہوا ہے AP برابر کتنا دیا ہے ساتھ دیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر BQ جو دیا ہے BQ یہ آٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بارہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو AC معلوم کرنا ہے کیا معلوم کرنا ہے AC یہ ہم یہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر جب ہم کرتے ہیں تو مسلس CPA اور مسلس CQB میں ہر ایک جو ہے تو نائنٹی ڈیگری کا اینگل ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں اینگل کا مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں کہ یہ دونوں اینگل جائے تو نائنٹی ڈیگری کے ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر کہیں گے کہ جو زاویہ سی پی اے ہے وہ متماسل ہوگا زاویہ سی کیو بی کے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشترک زاویہ ان میں ہم دیکھیں کہ زاویہ جو سی ہے یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ متماسل ہوگا زاویہ سی کے یہ مشترک زاویہ ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں کہ اس لئے متشابہت کی زازہ عزمائش کے تحت مسلس سی پی اے مشابہ ہوگا مسلس سی کیو بی کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ متشابہ مسلسوں کے نظیری زیرے کے لحاظ سے کہ اس لئے اے پی اپون بی کیو اور اے سی اپون بی سی ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ دیوی قیمتے رکھنے پر کیا ملے گا ہمیں ملے گا سی اپون ایٹ اسی اپون ٹوی طرح سے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے اپر کہ ای اسی اسی اپون ٹوی اپون ایٹ اسی اپون ٹوی اس طرح سے ہمیں ملے گا یعنی کہ ای اسی ایک ایک ٹو ٹین پوائن ٹائف ٹھیک ہے اس جواب ہوگا ہمارا ac is equal to 10.5 ٹھیک ہے ac کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر ac ملے گا 10.5 ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ سوال نمبر چار تھا بچوں اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں اور question نمبر five کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ زوزن کا یہاں پر پی کیو آر ایس میں پی کیو متوازی ہے کس کے احسار کے اور ar is equal to five a p اور as is equal to five a q ہو تو ثابت کیجئے یہاں پر کہ احسار is equal to five p q ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ ar is equal to five a p اور as is equal to five a q ٹھیک ہے اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ ar upon ap is equal to five upon one اور as upon a q is equal to five upon one یہ ہمارا point number one ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم point number two کو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک کی بنا پر تو ar upon ap is equal to as upon a q ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مسلس a سے asr اور مسلس aqp میں ان دونوں مسلسوں میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ar upon ap is equal to as upon a q ٹھیک ہے یہ point number two کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی طرح سے ہم دیکھیں گی کہ متقابلہ زاویہ کی روح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ sar متشابہ ہوگا زاویہ q a p کے ٹھیک ہے اسی طرح سے متشابہت کی زلزہ آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو مسلس aqp ہے وہ متشابہ ہوگا مسلس asr کے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کی متشابہ مسلسوں کے نظری زلے کے لحاظ سے ar upon ap is equal to asr upon qp ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی بینہ پر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 5 upon 1 is equal to asr upon qp ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر 5 qp is equal to asr therefore asr is equal to 5 qp ٹھیک ہے اس طرح سے ہی ہمارا جواب یہاں پر ہمیں ملے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر next question دیکھ رہے ہیں بچوں next question ہے سکرین پر کہ زوزن کا a b c d میں b c zila متوازی ہے a b zilے کے اور وطر a c اور وطر b d ایک دوسرے کو نکتہ o پر قطع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو دیا ہوا ہے کیا دیا ہے یہاں پر کہ a b برابر 20 ٹھیک ہے یہ 20 دیا ہوا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈی سی جو دیا ہے ہے وہ کتنا دیا ہے ڈی سی وہ دیا ہے سکس ٹھیک ہے اسی طرح سے o b جو دیا ہوا ہے وہ کتنا دیا ہے ڈی سی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں یہاں پر o ڈی معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے o ڈی تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زوزن کا a b c d میں ڈی سی zila جو ہے تو متوازی ہے zila a b کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ zila یہ وطر a c اور وطر b d جو ہے تو خطوطیں تک آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ڈی سی جو ہے تو یہ zila یہاں پر a d زلے کے متوازی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بادلہ زاویے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوگا کہ زاویہ b d c متوازی ہوگا زاویہ ڈی بی اے کے اسی طرح سے زاویہ a c d متوازی ہوگا زاویہ c a b کے اور زاویہ ڈی سی متوازی ہوگا زاویہ o b a کے اسی طرح سے زاویہ o c d متوازی ہوگا زاویہ o a b کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر وان میں کہ وہی زاویہ البتہ نام جائے تو یہاں پر مختلف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ زاویہ ڈی سی یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں ان دونوں مسلسوں میں یعنی مسلس ڈی سی اور مسلس ڈی اے میں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ جو ڈی سی ہے وہ متوازی ہوگا زاویہ o b a کے یعنی پوائنٹ نمبر وان کی بینہ پر ہم دیکھ رہے ہیں اور زاویہ ڈی سی جو ہے تو وہ متوازی ہوگا زاویہ o a b کے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متشابہت کی زازہ عزمائش کے تحت کی مسلس ڈی سی مشابہ ہوگا مسلس ڈی اے کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ متشابہ مسلسوں کی نظیری زلے کے لحاظ سے کہ ڈی سی اپان ڈی اے برابر ڈی اپان ڈی اپان ڈی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں ڈی دیوی و کیمتے رکھنے پر پرو ملے گا ہمیں ہمیں ملے گا 9 upon 2 is equal to 4.5 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اوڈی ہمیں کتنا ملے گا اوڈی ملے گا 4.5 ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا جواب ہوگا ٹھیک ہے بچو تو اس طرح سے ہم یہ سوال نمبر 6 یہاں پر مکمل کر رہے ہیں اب مکمل کرنے کے بعد ہم یہاں پر سوال نمبر 7 پر پہنچے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کی یہ جو مسلس کی ایک شکل ہے اس شکل میں اگر آپ مشاہدہ کریں گے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر ABCD ایک متوازی الازلہ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر گوھر کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ یہ ایک ABCD ایک متوازی الازلہ ہے اس میں زلہ BC جو ہے بی سی یہ جو زلہ ہے اس پر ایک نکتہ ای ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور خط ڈی ای خط ڈی ای یہ جو خط ہے یہ خط شوہ اے بی کو نکتہ ٹی پر قطع کرتی ہے یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹی پر قطع کر رہی ہیں تو دکھائیے کہ دی ای انٹو بی ای اسی کل ٹو سی ای انٹو ٹی ای یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ثبوت کیا ہے تو یہاں پر اگر گوھر کریں گے آپ کے یہ جو متوازی ای بی سی دی میں ایک ای بی سی دی یہ جو ہے تو ایک متوازی ایزلہ ہے اور اس میں ہم دیکھیں کہ زابیہ اے جو ہے تو متماسلہ زابیہ سی کے یعنی مقابل کے جو زابیہ ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں یعنی کہ زابیہ ڈی سی ای کے حساب سے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زابیہ اے جو ہے تو متماسل ہوگا زابیہ سی کے اور اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زابیہ اے متماسل ہوگا زابیہ ڈی بی ای کے کس کے ڈی بی ای کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ نمبر ون ہمارا بن گیا ہے اور یہ پوائنٹ نمبر ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زابیہ ڈی سی ای جو ہے یہ متماسل ہوگا زابیہ ڈی بی ای کے زابیہ ڈی سی ای ڈی سی ای یہ جو زابیہ ہے یہ زابیہ متماسل ہے ٹی بی ای کے ٹی بی ای کے اس زابیہ کے ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر تھری ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر تھری ہو گیا تو آپ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر ون اور ٹو کی بینہ پر ہمارا یہ پوائنٹ نمبر تھری بن گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں گے ہم یہاں پر کہ جو مسلس ڈی سی ای اور مسلس ٹی ای بی میں کہ پوائنٹ نمبر تین کی بنا پر ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ جو ڈی سی ای ہے وہ متماسل ہوگا زاویہ ٹی بی ای کے تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر تین کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ متقابلہ زاویہ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا کہ زاویہ ڈی ای سی متماسل ہوگا زاویہ ٹی ای بی کے اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ جو مسلس کے متشابہت کی زازہ آزمائش ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو آپ دیکھیں گے اس لیے مسلس ڈی ای سی متشابہ ہوگی مسلس ٹی ای بی کے یعنی کہ متشابہ مسلسوں کے نظیر زلے جو ہے تو اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر تو ہمیں یہاں پر ملے گا دی ای اپون ٹی ای از ایکل ٹو سی ای اپون بی ای ٹھیک ہے اس لیے دی ای انٹو بی ای اس ایکل ٹو سی ای انٹو ٹی ای ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا جواب ہوا بچو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر نیکس کوسٹن دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھیں گے اس شکل میں کہ کتا اے سی اور کتا بی ڈی ایک دوسرے کو نکتہ پی پر کتا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایک دوسرے کو کتا کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے پی بٹے سی پی برابر بی پی بٹے بی پی ہے تو ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ مسلس اے بی پی مشابہ ہے مسلس سی ڈی پی کے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے بچو آسانی سے ہم کر لیں گے کہ مسلس اے بی پی اور مسئلہ c ڈی پی میں اگر ہم دیکھیں گے تو دیا ہوا کیا ہے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ap upon cp is equal to bp upon dp تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متقابلہ ذاویے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر ملے گا a b p angle یہ جو ہے تو متماسل ہے زاویہ c ڈی کے تو متشابہت کی جو زازل آزمائش ہے اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ مسلس a b p مشابہ ہوگا مسلس c ڈی پی کے ٹھیک ہے اس طرح سے تو کافی آسان ہے بچو آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس کوششن دیکھ رہے ہیں نیکس کوششن سکرین پر ہے آپ کے کیا دیا ہوا ہے یہاں پر یہاں دیا ہے کہ اس شکل میں a b c میں مسلس a b c میں زلہ b c پر نقطہ d جو ہے اس طرح ہے کہ زاویہ b a c متماسل ہے زاویہ a d c کے تو ثابت کیجئے کہ c a square is equal to c b into c d ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ثبوت کیا دیئے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلس c a b اور مسلس c d a میں دیا ہوا ہے کہ زاویہ جو a d c ہے وہ متماسل ہے زاویہ b a c کے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ c جو ہے تو یہاں پر مشترہ کا زاویہ ہے ٹھیک ہے یہ زاویہ c جو ہے تو مشترہ کا زاویہ ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ متشابیت کی زا آزمائش کے تحت کی زاویہ یہاں پر مسلس c d a مشابہ ہوگا مسلس c a b کے دیئے فور تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ متشابیت کی زا آزمائش کے تحت کی مسلس c d a مشابہ ہوگا مسلس c a b کے اور متشابہ متشابہ مسلسوں کے نظری زلے کی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ c a upon c b is equal to c d upon c a ہوگا ٹھیک ہے اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ c a into c a into c a is equal to c b into c b اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا c a square is equal to c d into c b ٹھیک ہے اس طرح سے تو بچو اس طرح سے یہاں پر ہماری جو exercise 1.3 وہ مکمل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس session میں ہم نے جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی ہے مسلس کی متشابہت کی آزمائشوں کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو ہے تو exercise 1.3 حل کی ہے بچو تو بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملے گی آپ کو تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے امید کرتے ہیں آپ نے اسے سمجھا ہوگا ٹھیک ہے practice کیجئے اس کی اور session کے بعد اپنے خود سے جو ہے تو یہ سوالات کو ملکنی کی کوشش کیجئے چلے اس کے لیے